اور اللہ تو اتنی خاموشی ہوتی ہے گھر میں ہاں میں نے سوچا آج کچھ آرام کر لوں جی ویسے تو آپ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اور کبھی کبھی تو آدھی رات کر دیتے ہیں کام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا سبق کہا ہے؟ اللہ جانے کہا ہے وہ اور اس کی دادی چوبیس گھنٹیں گھونتی پھرتی رہتی ہیں نہ گھرداری کی فکر نہ ہماری پروا اور دوار آریز بھی اسے کچھ نہیں کہتا ہم کیا کہہ سکتے ہیں پہلے ہی اتنی پریشانی ہیں سبق کو ہماری پریشانی کی کوئی فکر نہیں ہے اسے اپنے ہی پڑی رہتی ہے اس کی دادی بھی اس کو نہیں سمجھاتی دادی ہی تو شہر دیتی ہیں اسے ہماری تو کوئی پرواہی نہیں ہے سارا بگ گھومتی پھرتی رہتی ہیں پہلے وہ دادی کو یہاں لے آئی ہم سے پوچھے بغیر اور پھر اس کے بعد تہمینہ کا کمرہ بھی دے دیا سبق کو سمجھاؤ آرام سے وہ آرام سے سمجھنے والی کہاں ہے سمجھدار تو ہماری زیبو تھی کتنی فرما بردار تابدار سب کا خیال رکھنے والی کچھ رکھے اللہ سے آوو کسی اور کے گھر کی رانکھیں ہم ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے کافی عرصے بعد ہم دونوں سے ہیلیاں ملیاں نا تو باتیں خاتم ہی نہیں ہو رہی تھی زیبو تم ہی تھی سنجیدہ کیوں بس یوں ہی کچھ لوگوں سے مل کر انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے وہ زیبو عدد میں ہے نا عدد میں تو عورت سنجیدہ ہوئے جاتی ہے لیکن زیبو کی عدد چل خاتم ہو جائے گی اور پھر زیبو کو ہی فیصلہ لے سکتی ہے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہے ہاں کیوں نہیں لیکن وہ بات کی بات ہیں مجھے تو زیبو کو دیکھ کر بہت دسلی ہوئی ہے زیبو تو بالکل ٹھیک ہے اس نے خود کو سنبھال لیا ورنہ عورت تو ٹوپ جاتی ہے زیبو تو بہت بہت ہو رہا ہے خیر یہ بتاؤ کہ عریس تمہارے ساتھ کیسا ہے عریس تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں کبھی زیبو اور فواد بھی بہت خوش ہوا کرتے تھے سب کچھ بیدا لیا محبت مہار کی موسم کی طرح ہوتی ہے کب گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا خیر چائے تیارے چھلو چلتے ہیں موسیقی موسیقی